کسی کو اتنا پیار کرنا کہ کوئی حد نہ رہے مگر اتبار بھی اتنا کرنا کہ کہیں کوئی شک نہ رہے وفا اتنا کرنا کہ کبھی بے وفائی کا نام نہ رہے بس دعا اتنا کرنا میرے لیے کہ کبھی آپ کی اور میری جدائی کا نام نہ رہے اسلام علیکم دوستو نئے سنیا سے حکیم سید احمد چوہان آپ کا خدمت میں حاضر ہوں آج آپ کے لیے ایک نسوار بتاتا ہوں جو پہلے دور میں تو عام تھی لیکن اب میرا خیال میں بزرگ تو یاد کرتے ہیں لیکن ہماری جو نفیس لوگ مزاج کی لوگ ہیں دوستو یہ بزرگوں کے دیئے ہوئے نسخے ہیں اور یہ صد کا جاریہ کا ہمارا یہ سلسلہ ہے اور آپ لوگوں کی محبت کا میں مشکور ہوں آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں کمینس کرتے ہیں میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سب کو صحت دے اس نسوار کا فیدہ یہ ہے کہ جس کا ناک بند ہے سر میں درد رہتا ہے نزول کا مسئلہ ہے نزول جم جاتا ہے یہاں پہ پانی جم جاتا ہے ایک نصب یہ دو نالیاں ہیں ایک نصب بند ہو جاتی ہے دوسری سیٹ کھلی رہتی ہے آواز صحیح نہیں نکلتی بار بار زکام ہو جاتا ہے آنکھوں سے پانی آتا ہے اس نسوار کو چونڑی کے ذریعے اس یعنی سونگنا چاہیے آپ نے صرف اس سے نیچے وغیر آئیں گی پانی نکلے گا دماغ ہلکا ہوگا اور انشاءاللہ سیعت ہوگی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں اتنے عمر بھی نہیں ہوتی بال سفید ہو جاتے ہیں کیا ہوتا ہے نزول کی وجہ سے ہوتے ہیں اس کے لیے یہ لا جواب چیز ہے جہاں دوائیاں کہتے ہیں ہمیں زکام ہو گیا ہے کوئی گولہ نہیں لینا زکام رکنا جائے زکام کو بہنا چاہیے اس وقت یہ نسوار دیتے ہیں تو زکام ختم ہو جاتا ہے تو ایک یہ مفت کی چیز ہے میرے بھائی اس کو بناو اس چیز کا ہمارے جو بزرگ ہیں نا ان سے پوچھو کہ یہ نسوار کیا چیز ہوتی ہے اور یہ کتنے فیدے دیتی ہے جن کے دماغ میں پانی نزول کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا آنکھوں سے پانی آتا ہے آنکھوں میں خرش ہو جاتی ہے کہتے ہیں جی نزول ہو گیا ہے نزول کی وجہ سے اکثر سر میں درد رہتا ہے تو پہلے دور میں سرسو کا تیل ناس میں دیا کرتے تھے ناک کی نتھ میں دیا کرتے تھے پھر اوپر اس کو کھیچا کرتے تھے کہ یہ سرسو کا تیل روغن سرسو یہ ذرا اوپر چلا جائے تو اس سے بھی زکام ختم ہو جاتا تھا اور ہوتا ہے لیکن آج کل جو سرسو کے تیل ہیں یہ روغن سرسو ہیں یہ دو نمبر آ رہے ہیں آج کل تو اللہ معاف فرمائے یہ تو عام چیز ہے لیکن یہ بھی ایک مہنگی ترین نیاب ہوتی جا رہی ہے کہیں کہیں جگہ ہیں ورنہ کچھ نہ کچھ بیچارے ملا کے فروخت کرنے لگ گئے ہیں تو دوستو نقصہ نوٹ فرمالو ریٹھے کا چھلکا بیس گرام اس کا چھلکا لینا ہے ریٹھے کا اور نقصہ نی ایک بوٹی ہے عام مشہور ہے یہ بھی بیس گرام لینا ہے کان پھل یہ بھی ایک لکڑ ہوتی ہے یہ بھی آپ نے بیس گرام لینی ہے میرے میٹھے بھائی اس کو ایک دن دوب میں رکھو یہ خوشک ہو جائے سوک جائے اس کو کوٹو پاڈر بنا دو کپ پرچان کر دو یہ نسوار مجھ سے میرے جو پتھان حضرات ہیں یہ تو بہت ہی لیتے ہیں بہت کیونکہ اس نسوار کا قدر کا پتہ ان لوگوں کو ہے کہ یہ کیا فیدہ دیتی ہے نہ گولیاں کھاؤ نہ کوئی اجیکشن لگواؤ زکام ایک نسوار ایک ایک چھٹکی سے زکام ختم اس کو پوڈر بنا لو صفوف ایسا ہو کہ ہاتھ میں چوبے نہیں کپ پرچان کر لو دوبارہ کھوڑ لو ورنہ اس کو اگر دیکھیں کہ یہ نہیں کھوڑ رہا تو اس کو ایک دن دوبارہ آپ میرے بھائی اس کو ڈبی میں پا کے رکھ دو جس وقت بھی ہمارے کسی بھائی کو کسی بزرگ کو کسی ہماری ماں بہن کو گھر میں جو ہماری ماں بزرگ بیٹھی ہوئی ہیں اکثر ہمارے بچوں کو ایسا مسئلہ ہو جائے زکام کی شکیت ہو جائے سر میں درد ہو جائے پانی ناک سے پانی بہرہ ہو سر کا ایک طرف بھاری ہو صرف ایک چٹکی لے کر صرف اس کو سونگنا ہے دھوپ کی طرف سورج کی طرف مو کر کے بیٹھ جاؤ اکیلا ناک سے پانی بہے گا دماغ کھل جائے گا انشاءاللہ آپ کو دوسری یعنی کہ آپ نے اس کو پہلے ایک دفعہ کیا ہے تو دوسرے دفعہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ورنہ دن میں آپ دو مرتبہ یہ نسوار سونگ لیں تو زکام نہیں ہوگا جن کے ناک بند ہیں وہ تو ایک ہی چٹکی سے ناک کھل جاتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ اس کو ضرور بناوگے یہ ایک توفہ ہے یہ چھوٹا سا نسخہ ہے اس کو در گزرنی نہیں کرنا تو انشاءاللہ آپ کو کتنے امراض سے شفا ملے گی نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک اللہ حافظ